اسلام علیکم جی انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسین بلال فواد چودری کی پی ٹی آئی میں واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فواد چودری کے لیے راہِ ہموار ہے ساری اور عمران خان صاحب تقریباً راضی ہو چکے ہیں اور جس طرح کی فواد چودری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ ہم ان ریپورٹرز میں شامل تھے جنہوں نے زبان پار کا پورا واقعہ دیکھا اس کے بعد آئی پی پی یعنی استحقام پاکستان پارٹی بنتے بکھرتے دیکھی اور فواد چودری کی جو فٹی بنائی تھی اور جو خبر بریک کی تھی کہ فواد چودری صاحب بیٹھنا نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ کو پتہ ہے کیوں لائے گیا تو آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے پی ٹی آئی کی منحریف رکن جنہیں پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی تھی اور بٹھا دیا گیا تھا جہاں گی ترین کی رہائش گاہ آفیس میں مارل ٹون میں ان میں تھی سمیرہ بخاری ان سے گفتگو کی ہے اور وہ مسکرا رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان سے ان کا کوئی رابطہ ہوا ہے یا راہیں ہمار ہو گئی ہیں اور اب وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لیڈر ہوتا ہے جو اچھے اور بورے کی پیچان رکھتا ہے میرا لیڈر مجھے قبول کر لے گا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں سمیرہ بخاری صاحب بڑے سینئر ریپورٹر ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودری کے بھی کافی قریب بھی ہیں اور ان کے بارے میں خبریں بھی رکھتے ہیں خبریں واقعی رکھتے ہیں اس لیے میں نے ساتھ کرا کیا ہے سمیرہ بخاری صاحب کہتی ہیں کہ تو کیا خان صاحب کو قبول کرنا شروع ہو جائے گا یا جو ان کے مخالفین ہیں کچھ ایسے چہروں کے وہ متعرک ہو جائیں گے یا ٹرولنگ کروائیں گے جس طرح مصرح چیما صاحبہ کی بھی ہوئی تھی دیکھیں اس میں محسن آپ کو بھی پتا ہے یہ ساری صورتحال کے اندر پچھلے جو ایک سال ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں جس میں فواد چودری صاحب بھی شامل ہیں یا سمیرہ بخاری میں تھوڑا صاحب کو اس کا بیک گرونڈ بتا دوں یہ کون خاتون ہے یہ خاتون ہے پنجاب کی صدر ہوا کرتی تھی سلونی بخاری اللہ انہیں گری کے رحمت کرے یہ ان کی بیٹی ہے جب ان کی دیتھ ہوئی تو عمران خان صاحب ان کے گھر گئے اور وہاں پہ جنازے کے بعد جب اندر تذیعت کی تو اس وقت چونکہ یہ بڑی تھی ان کے ساتھ پہ انہوں نے تذیعت کی تھی اس وقت ان کو کہا تھا کہ ان کی والدہ کی جگہ پہ آپ کو میں انشاءاللہ اگر میری حکومت بنی تو آپ کو میں ایم پی اے بناوں گا تو اس وقت پھر ان کو ایم پی اے بنایا ان کی والدہ کی جو خدمات تھی انہوں نے داس بارہ سال پی ٹی اے کے ساتھ کام کیا بہت سارے واقعات ہیں ان سے متعلق ان کو جب ایم پی اے بنا دیا گیا تو یہ دوہزاٹھارہ میں ہاؤس کی ممبر بنی پی ٹی اے کی ٹکٹ کے اوپر جو سپیشل سیٹ کے اوپر پھر ہوا یوں کہ جب آپ نے دیکھا کہ چوبیس میں یہ معاملہ ہوا یہ جو سارا توڑ جوڑ ڈالا تئیس کے انڈ کے اوپر تو اس میں پھر جو یہ بھی ان خواتین میں شامل تھی جس میں سادیا سویل تھی جس میں اندلی بباز تھی یہ ایک ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو پی ٹی اے سے راہیں جدا کرنی تھی ان کے چہرے پر داستان آیاں تھی داستان آیاں تھی ان کے چہرے پر جو بھی تھا لیکن یہ ہوتا ہے کہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں جب آپ کسی بھی کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا کسی کے بیان کے اوپر یا کسی لیڈرشپ کے ساتھ جب آپ کو کسی لیڈر نے نوازہ ہو تب بھی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کسی ساتھ کھڑے رہیں چاہے مشکل حلات ہوں اچھے ہوں چاہے انہوں نے اس وقت جو پلٹا کھایا جس میں اندلی بھی تھی ان میں سب سے آخری میں خواتین شامل تھیں کچھ رہنماؤں نے مردوں نے تو پہلے پلٹا کھا آپ نے مجھے ویڈیو دکھائی ہے جس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا لیڈر مجھے تو یہ توجب ہو رہا ہے اس بات آپ کی سن کے کہ آپ نے بھی بڑی گوھر سے سنا تھا کہ جے کے ٹی میرا لیڈر ہے حفظ علیم خان میرا لیڈر ہے اور آج چہرے پر آیاں تھی وہ داستان رانہ صاحبہ بیسہ نہیں فواہ چودری صاحب جو ہیں ان کو ان کا آپ کو پتا ہے کہ فواہ چودری ان میں سے ایک لیڈر ہے جس دن آئی پی بھی بنی تھی تو جتنے لوگ بیٹھے تھے تو وہ کبھی سر پہ آت رکھ رہے تھے کبھی یوں یوں میرے وہ دوست ہیں بڑے بھائی بھی ہیں میرا ان سے تعلق بھی بڑا اچھا ہے اور خبر بھی نہیں لیکن خبر یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں واپس جانا چاہتے ہیں اب پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ ہے پی ٹی آئی بڑی ہائی مورل گراؤنڈ پہ فیصلے کرتی ہے ہائی مورل گراؤنڈ جب بھی یہ نام لیتے ہیں جہاں عمران خان صاحب سے کوئی بات کرتا ہے جا کے جیل میں کے لوگوں کو واپس لے لیں تو وہ کہتا ہے نہیں پارٹی سے واضح اٹھیں گی اصل جو رکاوٹ ہے نا اس وقت ان لوگوں کی واپسی کی سب کی وہ ہے جو پارٹی کے اندر جو واضح اٹھیں گی آپ کو پتہ اب حماد حضر کے اوپر بھی انگلیاں اٹھنے شروع ہو گئی ہیں کہ یہ یہ بتائیں خان صاحب جتنا ان کے لیڈر ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں جیل میں ہیں جس طرح کی خبریں سامنے آئے ہیں کہ نہیں کرنی ڈیل ان میں یہ سٹیمنہ ہو سکتا ہے اب کسی کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے لیکن لیڈر تو یہ جانتا ہے نا کہ رانا وید کو مار کے بٹایا گیا تھا یار یہ ایک الاقش ہو ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت کے پی کے جو لوگ ہیں انہوں نے پارٹی جو ہے نا وہ کیپچر کی ہوئی ہے اور جو پارٹی کے اندر جتنے معاملات ہیں وہ چلا رہے ہیں اب انہیں چاہیے کہ پنجاب کے اندر جو پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی درخواستے رویو ہونے کے لیے چلی گئی ہیں ان پر رویو ہو رہا ہے اور ان میں سے فواد چودری بھی اس میں شامل ہیں بہت ساری یہ خواتین جیسے آپ نے بات کی یہ بھی شاید ان میں شامل ہوں لیکن سرے فریس اور بھی فواد چودری کی مخالفت کہاں سے آ سکتی ہے پارٹی کے اندر سے جو فواد چودری کی شخصیت سے یا ان کے پلیٹیکل قادر سے خوفزدہ ہوں گے وہی مخالفت دیکھیں فواد چودری ایک ایسٹ ہے اچھے آدمی ہیں اچھے سیزن گفتوہ وقل ہیں پارٹی کو پریزنٹ کرتے رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر اتنا بڑا کوئی الیگیشن بھی ہے سمیرہ بخاری وغیرے آندھا کیا سمیرہ بخاری نے تو آپ دوسری لیفٹ بھی لے لی ہے کونسی بھائی آپ پھر وہ آئی پی وی کے ٹکٹ پر آئی پی کر دیں گی اگر خان قبول کر بھی لے میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی ایم پی ای شپ چھوڑے گی یہ صرف ان کو کہ خان ایک بات اور بتاؤں آج بھی جو مرضی کر لیں جو پی ٹی ای کے لوگ ہیں یا ان کے حامی لوگ ہیں ان کے لیے خان سے زیادہ ہینڈسم کوئی نہیں ہے یہ خان اگر فیصلہ کرتا ہے کہ فلانے کو بھی لینا ہے فلانے کو بھی واپس لیں آوازیں اٹھتی رہتی ہیں یہ یہ ہو جب بڑا فیصلہ ہوگا ابھی جو پہلے ان کا جو کوشش ہے وہ اس کا باہر آنا ہے جیل سے پھر یہ یہ اگلے سٹیپ میں اب انہوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ جتنے ہان کے نام پر جیت کر اس پنجاب سمبلی میں آئے یا کومی سمبلی میں آئے وہ تو خان کو جیل سے باہر نکل آنے میں نکام رہے ہیں چاہیے ان کی وکلا ٹیم ہے یہ بات آپ مانتے ہیں اب یہ ہو سکتا ہے یہ بوجھ فواجو دنیا اپنے نات وانکندوں ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ جو آئے لاس لائن نہیں ہوتی آئے اب پولٹکس میں دروازے کھلے ہوتے ہیں اور خان کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے میرا ہی قضاتی رائے ہے کہ جو ایک پرسیپشن ہے ہم دیکھتے ہیں لوگوں سی باتیں سنتے ہیں خان کو بھی وہ لائن ہی لینی چاہیے جو کہ باس اس سے آگے نہیں جانا ہے بھائی یہ سیاست ہے آپ دیکھیں نواز شریف کو کئی دفعہ ڈیل کی کئی دفعہ باہر گیا آج پھر وہ ادھر ہے شباز شریف کو دیکھیں کس طرح وہ دو برتوہ وزارت عظمان لے لی اس نے یہ ہے شترنج کا کھیل جو اچھی چال چلے گا اس کو اقتدار ملے گا اب اسے بھی چاہیے کہ وہ ہارڈ لائنر بنے ہارڈ لائنر کی اس ملک میں کوئی گنجائی چاہیے پر اگر اعتماد کرتے ہیں وہ کوئی گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں شباز شریف کی طرح دیکھیں میرا خیال ہے کہ جب اگر تو عمران خان صاحب سے پہلے شاہ محمود قریشی باہر آ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو بیٹ ٹیپ پارٹی کے اندر پنجاب کی حد تک وہ شاہ محمود قریشی پہ کریں گے وہ ان سے زیادہ اور کسی لیڈر کے اوپر پنجاب سے نہیں کریں گے شاہ صاحب کس طرح شاہ صاحب تپرویز لیں اگلا ٹاپا کے فیر کریں گے فیلہ الفواہ چودری صاحب رانہ صاحب سے پھر ہم یہ شاہ صاحب کی جو انہوں نے گوگلی چھوڑی ہے ہمارے لیے ہم بھی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فواہ چودری شاہ محمود قریشی بہرحال یہ جی صورتحال تھی سمیرہ بخاری ہوں یا دیگر ہوں جو پی ٹی آئی کو مجموری کی حالت میں چھوڑ کر گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب صرف مسکرا کر ایک دفعہ اشارہ ہی کر دیں تو ہم خوش ہو جائیں اور ہماری واپسی کے راستے کھل جائیں تاہم جہاں تاہم فواہ چودری یہ ایک شیر مجھے یاد آگیا ہے وہ ہزاروں خواہشی ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے لیکن کم نکلے ہزاروں خواہشی ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے مرزا اصداللہ گالب کا شیر اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فواہ چودری صاحب کے تناظر میں آپ میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے ہم نے بڑا کام کی ہے میں نے انہیں کور کی ہے فواہ چودری میں ایک پیسی ہے کہ وہ پارٹی کو پنجاب میں ایک اچھی کمیونکیشن سکل ہے ان کے اندر کہ وہ پارٹی کا موقف اچھی طرح پیش کر سکتے ہیں ان کا قد ہے کہ ٹی وی چینل سے کیپچر کر سکتے ہیں تو فواہ چودری کا اپشن اٹس نٹ بیڈ پی ٹی کو بھی دیکھنا ہے سینئر ربورٹر آنہ وائیسا جو پی ٹی یا تقریباً دس پندرہ سالوں سے کور کرتے آ رہے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ فواہ چودری ایک ایسٹ ہیں اور اس ایسٹ کو عمران خان کو چاہیے کہ زائع نہ کریں ان سے کام لیں آوازیں اٹھتی رہتی ہیں کبھی کچھ آوازوں کو اپنے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے کچھ آوازیں اٹھتی رہیں انہیں نظر انداز کرنا ضروری ایسا ہے دوستو اس حوالے سے جو ڈیویلمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ انشاءاللہ دا شیئر کریں یہ میرا چینل انسائل سٹوری لائک کو سبسکرائب کرنا نہ بولئے گا اللہ حافظ